ایف آئی اے کی بڑی کاروائی میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اقبالی بیان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آگئی جس میں فوج مخالف مہم جلانے پر اس شخص کی جانب سے کئی الزامات لگاتے ہوئے باہر بیٹھے میجر ریٹائیڈ عادل راجہ سمیت کئی دیگر اہم نام بھی لے لیے گئے کہ ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر کیمپین چلائی جا رہی تھی ایف آئی اے کے سائبر کرائنگ ونگ نے کاروائی کی اور سوشل میڈیا پر پاک فوج اور دیگر اداروں کے خلاف منظم مہم جلانے والوں کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران ملزم واصف کازمی نے سیاسی پارٹی سے اپنے تعلق کا انکشاف بھی کیا ہے واصف کازمی کی اقبالی بیان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی اس ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاسی پارٹی اور عادل راجہ سوشل میڈیا پر مہم جلانے والوں کی پشت پناہی کرتے ہیں جبکہ سابقہ خاتون ایم این اے اور عادل راجہ پاک فوج کے خلاف مواد پوسٹ کرنے کے لیے بھیجتے رہے ہیں ملزم نے اپنے اقبالی بیان کی ویڈیو میں کہا کہ عادل راجہ اور مخدوم شہاب الدین سے برطانیہ میں ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی عادل راجہ اور سیاسی پارٹی نے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلانے کے لیے منظم ٹیمز بنا رکھی ہیں وظیر ایف آئی یہ حکام کا کہنا ہے کہ واصف کازمی نے عدالت کے سامنے نفرت انگیز مواد شیئر کرنے پر خود معافی مانگ لی اور وعدہ معاف گواب ہی بن گئے جبکہ جس خاتون ایم این اے کا نام لیا گیا ہے اس میں پی ٹی آئی کی شاندنا گلزار کو نامزد کیا گیا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی خاتون ایم این اے شاندنا گلزار پر بغاوت کا مقدمہ درج کی اجازت رکا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹی وی سکرین پر پشاور پولس لائنز میں ہونے والے دھماکے کے بعد یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ یہ ہر دھماکے کا نشانہ پشاور اور کے پی کے لوگوں کو ہی کیوں بنا جاتا ہے جب کبھی پنجاب کے اندر سیاسی طور پر حالات تبدیل کرنے ہو یا پھر کوئی اور تبدیلی آنے والی ہو تو عوام کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ اس طرف ہی نشانہ بناتے ہوئے دھماکے کیوں کروائے جاتے ہیں اس بات پر انہیں بغاوت کے مقدمے کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اب ملزم واصف قازمی کے جانب سے بھی اپنے اقبالی بیان کی ویڈیو میں عادل راجہ مخدوم شہاب الدین اور خاتون ایم اے نے شاندنا گلزار کو نامزد کیا گیا ہے جس کے بعد ایف آئی حکام نے واضح کیا کہ ملزم واصف قازمی وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے اور اپنے جرائم پر اس نے معافی مانگ لی ہے موسیقی